میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اب کچھ اہم سوالات جو ہے وہ یہاں پر پیدا ہوتے ہیں نریندر مودی کا دور ہے برطانیہ کے تناظر میں ایک تو یہ کہ برطانیہ کی حکومت جو کہ مودی کا استقبال کرنے کے تیاری کری ہے کہ یہ مغربی حکومتوں کا دھورہ میار نہیں کہ انسان حقوق پر آواز بھی اٹھاتے ہیں پہلے مودی کو ویزا نہیں دیا جاتا مگر اب اس کا استقبال کیا جا رہا ہے پھر انسان حقوق کے معاملے پر یہ جو حکومتیں ایسے وقت پر کیوں خاموش ہو جاتی ہیں جب ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں تیسری عام چیز کے کشمیریوں سکھوں مسلمانوں اور ریسائیوں کے حوالے سے جو ہونے والے مظالم ہیں ان پر بھی ان کی بڑی کمیونٹیز برطانیہ کے اندر موجود ہیں مگر اس پر بھی برطانوی حکومت کس وجہ سے خاموش ہے پھر اہم سوال یہاں پر یہ کہ کیا برطانیہ کے حکومت کو اس دورے کے دوران نریندر مودی کے ساتھ یہ انسانی حقوق والا معاملہ اٹھانا چاہیے یا نہیں اور پھر اہم سوال کہ کیا بھارت کو اب وقت آ بھارت کو پاکستان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ انتہا پسندی جس کا ہم شکار رہے ہیں جس سے ہم گزرے ہیں وہ بھارت کے اندر جو ہے وہ کیا گل کھلا سکتی ہے اور نریندر مودی کے برطانیہ جانے کو لے کر وہاں پر جو سنٹیمنٹ ہے اور جو چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیسا استقبال ہوگا نریندر مودی کا وہاں دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مقافات عمل جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے بھارت کا اصل چہرہ اب دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے بہت عرصے سے انہوں نے ایک سیکلر سٹیٹ کا جو کور لے رکھا تھا لبادہ اوڑ رکھا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کی کمزوری ہے کہ ہم نے اس کا چہرہ بے نقاب کرنے میں اتنا وقت زائع کیا اور تقریباً چھ دہائیاں گزر گئیں بھارت کو جو رویہ عام طور پر اپنے ہمسائیہ ملکوں کے ساتھ اور خاص کر پاکستان کے ساتھ رہا ہے اس میں ہماری کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنا کیس بھارت کے خلاف مضبوط طریقے سے بھرپور طریقے سے نہیں لڑ پائے اب یہ بھارت کا وزیر آزم جو بنا ہے یہ بڑا اچھا ہے کہ دنیا بھارت کا بسل چہرہ دیکھنے جا رہی ہے یعنی اس کے ہاں کوئی کسی قسم کی سٹیٹسمنشپ کا تو نام دور دور تک نہیں ہے اور جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے وہ بالکل سامنے ہیں یعنی انتہا پسندی سر تک پہنچ گئی ہے کہ کوئی بھی اقلیت بھارت میں محفوظ نہیں ہے وہ عیسائی ہوں سکھ ہوں مسلمان ہوں ان کے اپنے مختلف کلاسز جن کو آپ لوئر کلاسز سمجھتے ہیں ان کے بچوں تک کو جلایا جا رہا ہے کیسے ہو گیا کہ پاکستان سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جب بھی جائیں ان پر حملہ ہو جائیں کیا بھارت کے بھی کسی شخص پر پاکستان میں حملہ ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا مگر وہاں پہ یہ تواتر کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور خاص کر یہ جو مارے کرکٹ کے ہوتے دار گئے یہ سارے جو واقعات ہیں یہ بڑے سلسل کے ساتھ مودی سرکار کے اندر ہو رہے ہیں کشمالہ صاحب آپ کو ذرا انگیج کرنا چاہتا ہوں کیا یہ دوہرہ میار نہیں امریکہ اور برطانیہ جیسے حکومتوں کا کہ پہلے ویزا نہیں دیا جاتا تھا اور اب انہیں سٹیٹ ویزٹ پر اس طرح سے بلایا جا رہے ہیں جانتے بوچھتے ہوئے کہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے لیے بھی مشہور اور پھر گجرات میں ہونے والے قتل عام کا ذمہ دار بھی ہے کہ آپ جب ڈپلومیسی دیکھتے ہیں اور دو ملکوں کے بیچ میں رابطے دیکھتے ہیں تو وہ ڈس پیشنیٹ اوکی چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر دنیا میں محبت اور رواداری کے اوپر دو ملکوں کے خالی ہمارے تو وہ نیبر ہیں نا امریکہ تو دیکھے گا کہ اس نے اپنا بیلنس کدھر کرنا ہے ہمارا بیلنس چائنا کی طرف جا رہا ہے یا ہمارا بیلنس ٹرکی کے ساتھ جا رہا ہے یا پورے ریجن کو ہم ڈیویلپ کر رہے ہیں ایکنومک کوریڈور آ رہا ہے تو اوویسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی بھارت کے ساتھ محبت کیوں بڑھ رہی ہے تو بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں صرف آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی جو انڈیا کی سیٹ کے اوپر وہ جا رہے تھے تو یہ ساری چیزیں وہ اپنے پاؤں پہ خود کل ہاری مار رہے ہیں آپ نے جیسے ابھی انہوں نے بھی بات کی کہ ان کا جو اصل رنگ ہے بہت سالوں سے مسلمان وہاں پہ پاکستان سے زیادہ اماؤنٹ میں مسلمان انڈیا میں بس رہے ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ سپریسٹ ہے وہ ہمیشہ سے سپریسٹ ہے اگر آپ ان کی پارلیمنٹ کا حساب نکال کر دیکھیں اور پارٹیز کا حساب نکال کر دیکھیں ابھی یہ زیادہ نہیں ہو گیا یہی میں کہہ رہی ہوں کہ اب یہ جو تفرقہ اور تفریق بڑھ رہی ہے اور ایکسٹریمزم بڑھ رہی ہے جب یہ بلکل لگتا کیا نظر آ رہا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ بھی پاکستانی جب کوئی وہاں پہ کوئی ایکٹر جا رہا ہے کوئی سنگر جا رہا ہے کوئی وزٹر جا رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی ڈگنٹری جا رہا ہے اس کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں یہ سارے سیناریو کیوں ہو رہے ہیں میں خلال میں جو ہماری جیو اسٹریجک پولیسیز ہماری فورن پولیسی چینج ہو رہی ہے تو ان کی بھی چینج ہو رہی ہے اچھا مشل وہاں پر جو کشمیری ہیں ان کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے ایک تو کیونکہ آپ نے کچھ عرصہ وہاں پر گزارا ہے میں ایک تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا رد عمل کیا ہے ان کا سنٹیمنٹ اس دورے کو لے کر کیا ہے اور پھر جو کشمیریوں کا جو احتجاج ہے کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا وہاں پر جو حکومت ہے برطانوی حکومت سنے گی چاہے ایک بندہ ہو چاہے سو ہو وہاں تو اتنی زیادہ کمیونٹی ہے کشمیریوں کی اتنا بڑا ڈائیسپورہ ہے اور ان کی بڑی سٹرانگ وائس ہے وہ ان کے کافی ووٹس ہیں الیکشنز میں بھی وہ ون کرتے ہیں تو ان کا ایک سٹیک ہے وہاں پر اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹیشن سے لے کے اب تک دیکھ لیں برٹن کا سب سے بڑا مین رول بنتا ہے اگر کشمیر کا جو مسئلہ اس کو حل کرنے کے لیے اور پھر اب تو اتنا ریڈیکل مائنسیٹ کا کرمیرل ایک انسان جو ہے ایک انڈین میں تو کہتی ہے it's a very dangerous democracy جس میں اس طرح کے لوگ بھی elect ہو جاتے ہیں اور chair head کر لیتے ہیں کنٹری کی جو کہ خود patronage دے رہے ہیں یہ اس طرح کی RSS اور یہ شب سنہ ٹائپ کی مگر یہ تو دورہ میں آ رہا ہے یہ برطانیہ کا دورہ میں آ رہا ہے کہ پہلے ویزا نہیں دیا گیا اس پہ میں آ رہی ہوں بلکل یہ جو double standards ہیں یہ unfortunately کچھ drawbacks ہیں globalization کے بھی اب لوگ leaders نہیں رہے اب صرف business men بن گئے politicians بھی وہ دیکھتے ہیں کتنی بڑی market ہے اس کے اندر ہم لوگ کتنا مگر حالانکہ basic fundamental جو rule economics کا اور trade کا بھی کہ جب تک region میں stability نہیں ہوگی آپ کا trade بھی نہیں successful ہوگا اور انسانی حقوق کی خلاف ارضی کا معاملہ مغربی حکومتیں بڑا بولتی ہیں مگر ابھی کا موقع نہیں ہے برطانیہ کی حکومت کے لیے کہ یہ معاملہ اس دورے کے دوران اٹھایا جائے جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے دیکھیں یہ مغربی حکومتیں اور یہ امریکہ ان کو ایک ہی bracket میں رکھیں کیونکہ برٹان بھی وہی policies follow کرتا ہے تقریبا جو امریکہ کی ہوتی ہیں یہ کب بولتی ہیں یہ آپ کا سوال جو ہے یہ بالکل بجا ہے مگر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ آواز کب اٹھاتی ہیں مثلاً کیا ہمارے سامنے فلسطین اور اسرائیل کی مثال نہیں ہے کیا انسانی حقوق کی اس سے بڑھ کر پامالی جو ہم دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کوئی اور ہو سکتی ہے ہمارے ہاں جب ریمن ڈیویس آیا اور اس نے جو کچھ کیا ہمارے دو بندے دن دہارے مار دیئے اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ امریکن پریزیڈنٹ ٹی وی پہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا جی کہ یہ شخص جو ہے یہ سفارتکار ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک سپائے تھا تو اس حد تک جھوٹ بولا جا سکتا ہے اس حد تک اپنے مفادات کی جو ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے مگر برطانیہ ایک ڈیموکریسی تو ہے نا وہاں پر سکھوں کی بڑی تعداد موجود ہے وہاں پر کشمیریوں کی بڑی تعداد موجود ہے وہاں پر پٹیل برادری کے جو لوگ جن کا کوٹے کا مسئلہ ہے اگر یہ تینوں احتجاج کرتے ہیں تو کیا اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا نہیں میں اب یہی کہنا چاہ رہا تھا نا یہ having said this میں بھی سی پوائنٹ کی طرف آ رہا تھا کہ یہ خالصتا اس طرح کے ممالک جو ہیں وہ ان کے ہاں مختلف definitionز ہیں انسانی حقوق کی پامالی کی human rights ان کو آپ کہتے ہیں ان کے اپنے لوگ اگر involved ہوں تو ایک بندہ بھی بہت ہے پوری دنیا میں بہچال برپا کرنے کے لیے مگر فلسطین میں جو مرضی ہو جائے کشمیر میں جو مرضی ہو جائے کسی کے کان پر جو نہیں رنگتی تو لہٰذا اس کا سبق یہ نکلا کہ ہم نے خود اس معاملے کو ریس کرنا ہے یہ جن communities کی آپ بات کر رہے ہیں انہی پہ منحصر ہوگا کہ وہ کس زور سے وہاں آواز اٹھاتے ہیں اور وہ لوگوں کا جو ضمیر ہے اس کو کیسے وہاں پہ اس ضمیر کو بیدار کرتے ہیں سر یہ کشمیریوں کے لیے بھی یہ بڑا امتحان ہے کہ اس موقع پر آواز اٹھانا کتنا ضروری ہے وہاں پر بلکل وہ تو اٹھائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ وائس یہ جو momentum ہے کشمیریوں کا جس طرح امریکہ میں بھی انہوں نے ملین مارچ کیا وہ بڑی سکسیسفل ہوئی تھی اب یہ بھی ہے اس طرح آہستہ آہستہ momentum ویسے بھی بڑھتا جائے گا پھر گورنٹس کے اوپر پھر آ جاتا ہے کہ ان پر ایک سوشل بھی اور ایک مورل بھی رسپونسیبیلٹی آ جاتا ہے ہم نے دیکھا نا کہ پاکستان کی انٹرنل پولٹکس کو لے کر تو وہاں پر کشمیری بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں بلاول صاحب بھی وہاں پر پہنچے باقتی بھی جو ہمارے لوگ ہیں وہ ایونٹس وہاں پر ہوتے رہتے ہیں تو یہ موقع یہ تو بہت ضروری ہے اس موقع پر کشمیری تو کریں گے اس موقع پر احتجاج ہونا چاہیے اس پہ پاکستان کو بھی وہاں پہ اپنی پروٹیسٹ کرنی چاہیے تو یہی میسج ہے پاکستان کی حکومت اور آپوزیشن پارٹیز کو کہ پاکستان کے اندر بھی کتنی انٹرونشن ہے انڈیا کی ٹیررزم کے حوالے سے راکی انوالمنٹ اس پہ کشمیر کا جو اتنا بڑا مسئلہ ہے اس پہ انکیا بھی جو اتنا ڈائسپورہ ہے اس کو یوز کیا جائے ایمبیسی کو یوز کیا جائے پاکستان کی ایمبیسی کو ابھی تو یہ تو this is the best time کہ ہم expose کریں the true face of انڈیا کشمالا صاحبہ آپ agree کرتی ہیں کہ یہ موقع ہے بھارت کا اصل چہرہ دکھانے کا کہ نرندر مودی برطانی میں موجود ہے وہاں پر ہماری بڑی کمیونٹی موجود ہے وہاں پر اور کشمیری بھی بڑی تعداد میں ہے وہاں پر بالکل کرنا چاہیے جی کوئی بھی میرا خیال میں ایفرٹ جو ہے جس طرح وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہمیں اسی لیول پہ آنا چاہیے آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر کتنی ساری موومنٹس ہیں جن کو سپریس کیا ہوا تھا جیسے دلیٹس کی دیکھ لیں آپ جیسے آپ یہ سیکس کی دیکھ لیں کتنے عرصے سے ان کو روکا گیا ہوا تھا لیکن اب یہ جو مظالم ہیں اور اب جو یہ انٹالرنس ہے اور ایکسٹریمزم جو ہندو ایکسٹریمزم شروع ہو گئی ہے اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام ان کی جاریت کے جواب میں تمام تنظیمیں اور تمام تر لوگوں ہیں یہ سب کچھ تو پاکستان میں ہوتا تھا یہ سب کچھ تو انتہا پسندی تو ہم پاکستان میں دیکھتے تھے تو کیا بھارت کو بھی پاکستان تھے سبق سیکھنا چاہیے نہیں بھارت کو تو میں سمجھتے ہوں کہ جو کھیل ہمارے ساتھ بھارت کھیلتا رہا ہے آپ دیکھیں کہ جو بلوچستان کے اندر ہمارے رو کی انوالمنٹ ہے اور جس وجہ سے انریسٹ ہے جس طرح ہم کراچی کے اندر دیکھتے ہیں مختلف انفیلٹریشن ان کی کیوی دیکھتے ہیں اور لوگوں کے اندر تو اب ان کو اپنی پڑ گئی ہے انہوں نے اللہ نے ان کو ایک ایسا لیڈر دے دیا ہے کہ ان کو ہماری دشمنی کی باہر کی ضرورت نہیں تو آپ کے ایک کہنے یہ مقافات عمل ہے یہ باقی مقافات عمل ہو رہا ہے بھارت کے ساتھ میں نے تو یہ بقیدہ ٹرم استعمال کی اپنی پچھلی سٹیٹمنٹ میں کہ یہ مقافات عمل ہے یہ ہونا تھا یہ اتنی دہائیوں سے جو بھارت کا رویہ اور جو ان کا کشمیریوں پر ظلموں تشدد ہم دیکھ رہے ہیں یعنی سات لاکھ آرمی انہوں نے مسلط کر رکھی ہے اور کون سا ظلم ہے جو انہوں نے وہاں پر نہیں کیا اور پوری دنیا کے سامنے تواتر سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں پاکستان کو بے فکوف بنایا ہوئے دنیا اور انڈین میڈیا سے جب بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے یہ تو ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں آپ کو کیا تشویش ہے اس سارے معاملے پر یہی بات ہے نا میں جس کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کمزوریاں دکھائی ہیں یہ کیسے ہندوستان کہہ سکتا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے ہمارا کشمیر ہے تو وہ یو اینو کی جو قرارداد ہے اقوام متحدہ کی وہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کی قراردار نہیں ہے کیا ہمیں شور نہیں مچانا چاہیے امریکہ جیسے بڑے ملک کہاں ہیں ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس قراردار پر امد درامت کریں ایک تو میڈیا کے حوالے سے میڈیا بھارتی میڈیا یہ ثابت کرنے پر طولہ ہوا ہے کہ بڑا تاریخی دورہ ہے اور دوسری بات بھارت میں اگر ادم برداشت پڑتی ہے تو کیا اسے ہمیں خطرہ نہیں ہے جہاں پر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں انڈیا میں کافی میرے پچھلی حکومتوں میں چکر لگتے رہے اور انڈین پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہمارا انٹریکشن تھا انڈیا کے میڈیا میں اور پاکستان کے میڈیا میں میں نے جو فرق دیکھا ہے وہ ان کے اندر نیشنلزم بہت زیادہ ہے اور وہ اپنے ملک کو بہت بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں اور کوئی بھی جو ان کے ملک کے خلاف کی بات ہے وہ اس کو باہر نہیں زیادہ چمکاتے ہیں یہ انڈیا کے میڈیا میں اور ہمارے پاکستانی میڈیا میں بہت فرق ہے اور اس میں میں بلکل کلیرلی کہوں گے آپ ماضی کی جتنا مرضی آپ میڈیا اٹھا کر دیکھیں ہمارا میڈیا کیا اترتا ہے کہ ہماری درٹی لینن جو ہے جو سب سے بھی سپیسیفک ٹائم ہوگا امپورٹنٹ ٹائم ہوگا اس پہ علا کے سیاستدانوں کو یا رن ڈاؤن کرنے کے لیے کر دے گا اب ایک ایسا انسیڈنٹ ہے کہ خرشید قصوری صاحب ہمارے ایکس فارن منسٹر جب وہاں بیٹھے ہیں تو ایک سارا میڈیا وہاں پہ اس کے سامنے ایک حرکت ہو گئی ہے تو اس کو تو نہیں وہ بلیک آؤٹ کر سکتے ایک اس قسم کی پھر ان کی انٹالرنس انتہا پر بڑھ گئی غلام علی صاحب گئے میں اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا پٹ وات ایم سینگ ہے جو ہم نے چیزیں ماضی میں دیکھیں کہ کشمیر کے اندر آپ کسی جرنلس کو جانے کی اجازت نہیں ہے انٹرنیشنلی کوئی جرنلس نہیں جا سکتا آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نہیں جا سکتی ایم نیسٹی انٹرنیشنل نے بارہا کوشش کی پرمیشنز لے کے تو کیا جیسے ابھی شاہد صاحب نے بات کی کہ جب ہم پیلسٹائن اور اسرائیل کی بات کرتے ہیں اب آپ کے سامنے سیریا آگیا ہے ان ساری چیزوں کے پیرللل رکھے تو کشمیر بھی اس سے زیادہ پرانا ہمارا ایشو ہے جو پینڈنگ ہے اس میں ہم نے آج تک کیا کسی کو آواز اٹھاتے دیکھا کیا کوئی عرب مبالک کھڑے ہوئے ہمارے لیے کہ انہوں نے بات کیو ہماری اپنی فورن پالسی بھی ڈھیلی ہے اور ہم نے کبھی اس چیز کو پریورٹی پہ اس طرح پریس بھی نہیں کیا اب تو بات ہو رہی ہے اس کے اوپر اب تو بات ہو رہی ہے پہلی دفعہ بات شروع ہوئی ہے اس لیول پہ کے جا کے نواز شریف صاحب نے بات کی ہے پریزنٹ اوباما کے ساتھ پہلے کبھی اس لیول کے ساتھ پہلے ایسا نہیں تو ہوتا مشل ایک تو کشمیریوں کے حوالے سے ایک اور چیز کہ وہاں پر جو کشمیری موجود ہیں ان کے جو کنسرنز ہیں وہ کہ برطانوی حقومت ایڈریس کرے گی کیونکہ کشمیر کا معاملہ ایک مرتبہ پھر سے اب دوبارہ سے جیسا کشمالہ نے کہا کہ ہائلائٹ ہو رہا ہے دوسری بات کہ جو مودی سرکار ہے وہ بھارت میں اقلیتوں کے لیے تو خطرہ ہے مگر کیا وہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے دیفنیٹلی پاکستان کے لیے تو پہلے بھی تھی اور اب آپ ان کی پولیٹکس دیکھ لیں آپ ان کے پرائی منسٹر کی سٹیٹمنٹس ان کے دیفنس منسٹر کی ان کے فارن منسٹر کی بہت سی وہ خود گلوریفائی کر رہے ہیں ٹیررزم کو اور اس طرح انٹالرنس کو وہ فل سپورٹ ہے جو مودی گئے ہیں انڈین اوکیپائیٹ کشمیر کے اندر انہوں نے بہت بڑا اپنی طرف سے ایک ایک نامک پیکیج بھی ان!!!!!!!! کا ٹویلی بلین ڈالر کا اور ایک سال کے بعد ان کو یاد آئے جو لاسٹ Йے فلڈز وہاں پر آئے تھے اور سکسٹین بلین ڈالر کا وہاں پر لاس ہوا تھا کشمیری اکاؤنمی کو اور اب یہ اانانس کیا اور اس کے کوئی کانٹورز اور کمپونننس نہیں بتایا انہوں نے وہاں پہ کہ بھی کہاں کہاں یہ لوٹ ہوں گے جابز کیسے بنیں گی ابھی دورہ ابھی دورہ جو ہوا ہے اس کے لیے دورٹ جو وہ بسوں میں بھر کے لائے گئے تھے یہ بہاری بھی لائے تھے یہ اور بھی ڈیفرنٹ علاقوں سے لے کر آئے تھے اور وہاں پہ آپ حیران ہوں گے کہ جو ان کو ویلکم ملا تھا انڈین اوکیپائیڈ کشمیر میں اس میں آرمی کے لوگ تھے اور پولیس کے ان کے تھے ان کو پلین پروز میں وہ آئے تھے اور بہت سے باہر سے نون ریزیڈنٹ ایپلوئیز کو انہوں نے بٹھایا ہوا تھا تو دس ایسیلف شوز اور یہ وہاں پہ ہسٹوریکل شٹ ڈاؤن تھا جو ایک بڑا اور سیول کرفیو تھا جو ایک تمام چیزیں اس کے باہر انہوں نے کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم کرنے کی کوشش کی پھر وہاں پر اکنومک پیکجز اور وہاں پر جو پی ڈی پی ہے جو پارٹی جو ہے اس کے ساتھ ملا کر ان کے جو پہلے انتخابات ہے اس میں بھی انہیں ناکامی ہیں اچھا شاید اب ایک سوال بعد پر اٹھایا جاتا ہے کہ بھارت کے اندر عدم برداشت ہے تو پھر ہمیں اس پر کیا تشویش ہے کیا ہماری تشویش جائز ہے جی بالکل جائز ہے عدم برداشت دیکھے نا پاکستان مسلم پاپولیشن وہاں پہ کتنی بڑی ہے اور یہ صرف مسلم پاپولیشن کے ساتھ نہیں ہو رہا جیسے میں نے پہلے بھی کہا اس میں سکھ بھی ہیں اس میں عیسائی بھی ہیں اور اب جو عدم برداشت نظر آ رہی ہے یہ بھارت کی پوری تاریخ لے لیجئے اس حد تک کبھی بھی نہیں تھی کم از کم ایک اس نے لبادہ سیکلرزم کا اوڑ رکھا تھا مگر اب تو بالکل ہی وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ چٹ پٹ ختم ہو گیا اور اب یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو قدورتیں وہ جو نفرتیں اور جیسے میں نے کہا کہ ان کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے آ گیا سیدھے ملک اگر میں پاکستان کی بات کروں یا پاکستان میں رہنے والوں کی بات کروں تو کیا ہمیں تشویش ہونی چاہیے وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں تشویش تو اپنی جگہ ہے ہی عدم برداشت جو ہے وہ بزات خود ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے بھائیوں کو وہاں نقصان ہے کشمیر کا مسئلہ دیکھئے نا اس وقت ہمارا کشمیر ایک مین کنسان ہے اس کے اوپر ہم تین جنگیں لڑ چکے ہیں دو نیوکلئر ملک ہیں یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے دنیا اس کو ریکگنائز کرتی ہے اور اگر ہم اس کو حل نہیں کر پاتے اور جو عدم برداشت کا مادہ اور جس طریقے سے یہ آگے بڑھ رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا ان کو بارڈرز پر ڈپلائی کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمارا جو مین کنسان ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہے اور پھر لازمی جیز ہے سلمان جو وہاں پر موجود ہے چلے میرے پاس ہوں گے شاہلتی صاحب آپ کا بہت